رائیپور کے نگر نگم کے باہر سبزی ویاپاری کھنٹوں سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی تو ان کی بات سن لے لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ ان کی گوہار سننے والا کوئی تھا ہی نہیں سبزی ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ نگر نگم کے عادقاری ان کے ساتھ بچنوکی کرتے ہیں ان کے ٹھیلوں کو ہٹا دیا جاتا ہے اور کوئی نئی جگہ بھی نہیں دی جاتی ہے ایسے میں انہیں اپنے پریوار کو پالنا مشکل ہو رہا ہے پریشان ویاپاریوں سے بات چیت کے ہمارے سمجھا تھا سپریہ پانڈے نے چلی سماتے دیا جا رہا ہے کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے اس وجہ سے یہ آپ پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اور بھی لوگوں سے جاننا چاہیں گے آپ کیا چاہتے ہیں ہم بازار میں بیٹھنا چاہتے ہیں کہ ہم آئیں گے نہ کھائیں گے کیا ہمارے بالبچو کیا چلائیں گے چار پاس سال سے بیٹھ رہے ہیں اب اندر بازار کو نہیں بولے ہم ان بڑھ سن تو ہٹا ہوت تو ہم ان کا کھر چاہتے ہیں کون دن سے ہٹا رہے ہیں ایک مہینہ سے ہوگی ہے ہمارے سب سے پورا بھی ہے تو ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ کتنے گھنٹے سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کتنے دیر سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تم لوگ آدھا گھنٹا پہلے یہاں پہنچے ہیں پچھلی بار جب آتے ہیں مہا پورت صاحب نے بولے تھے ہاتوا سام دیا تھے کہ کچھ بیوستہ کروں گا میں ہفتہ دک دن کے اندر اب ہفتہ دک دن کے اندر تو بیوستہ کئی پر ہو نہیں آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ سارے جو ہیں وہ پہلے بھی ہاں پر آ چکے ہیں ہم ان کے پاس پہلے بھی آئے تھے یہ اپنی روز مردہ کی کام کو چھوڑ کر یہاں پر مہا پورت انتظار میں بھنٹوں پر پیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے وہاں پور اگر آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ کیا بات رکھتے ہیں اور کیا کچھ ان کو لے کر کے نگر نگم کے عدیقاریوں پر کاروائی ہوتی ہے کیمرے میں چولا راگی آتا ہوں سے ساتھ سکریہ پانڈے سوراج ایکسپریس راکھو